موسیقی ان کے تو جیسے محفل شکر کے بغیر چائے ہیں کبھی محفل نات اور سیرت کے مسرور بیانات دن کے سرور تھے آج یوٹیوب کی رنگینیوں سے نکلنے والے افلاقی مسائل کو بحث کرنے کی نیت سے دیکھنے کے علاوہ فرصت ہی نہیں گئی کبھی رشتہ داروں کے پاس کم جانے پر ان کی ناراضگی دیکھنی پڑتی ہے آج اگر بھول سے جاؤ بھی تو پانی بھی مانگنا پڑتا ہے کیوں کبھی والا یعنی کل کا دور آج کے وقت سے اتنا فرق رکھتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پیغام کی روح شان والی چلیے پڑھتے ہیں یہ بڑی کتاب خالی فسکوالی عیبوالی یا شان والی آپ نے شاید مائیکل ایچ ہرٹ کا نام سنا ہوگا جی ہاں وہی امریکہ کا بندہ جس نے ایک سے لیکن سو تک تاریخ کے سب سے باس اور شخصیات کو درجہ بند کیا کہتا ہے کہ میرا نمبر ون پر رینگ کیا شخص شاید کچھ پڑھنے والوں کو حیران کر دے لیکن اس کا فیق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور مذہبی لیول پر سب سے زیادہ کامیاب شخص کی اس کے آگے چائنیز کوئم پریزنگ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ کے کئی ہزار کتاب نبی علیہ السلام کے سیرت پر لکھے گئے اور اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو کل کا مسلمان آج کے مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا تبھی تو قرآن پاک آپ کے ایمان کی سطح صحابہ اکرام کے ایمان کی سطح جتنی چاہتا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کا صدقے میں اہد پہاڑ کا دہنا صحابہ اکرام کے دو خجروں کے صدقے تک نہیں پہن سکتا لیکن کیا اسی بنا پر امت کا رویہ نیکیوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر صبح کی جوگنگ تو جیسے فیورٹ ہو بھی ہے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر فیکس اسٹوریز اور پوسٹ اگر نہ ڈالی جائے تو جیسے وہ دن سو کر گزارا گیا سنت کو چھوڑ کر ویسٹرن اسٹائل تو جیسے شان ہے کیا یہ مناسب ہے؟ ذرا سوچیے چلیے دیکھتے ہیں کہ کونسا ایسا انصر ہے جو مسلمان کو ان کے عقائد سے دھکیلتا جا رہا ہے ان کے عامال سے دور کرتا جا رہا ہے ان کی سوچ کو جو مثال ہوا کرتی تھی توقع کا جو مثال ہوا کرتی تھی یقین کا اس سوچ میں بے یقینی پیدا کرتا جا رہا ہے چلیے جائزہ لیتے ہیں ان کے شعور کا چودہ سپٹمبر دو ہزار پندرہ میک آرثر ہائے سکول آئیر ونگ ٹیکزاز امریکہ چودہ سالہ احمد اپنے کلاس کی ٹیچر کو متاثر کرنے کی نیت سے اپنا خود کا بنایا ڈیجٹل کلاک ایک گھڑی جو اس نے خود نے انوینٹ کی تھی لے کر آیا لیکن کالیج انتظامیہ نے اس کو بم سمجھ کر لوکل پولیس کو انفام کر دیا اور احمد ایک چودہ سالہ بچہ پہ ایک اسلاموفوبک سوچ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا بم اور گھڑی پریٹی سیم ہے نا کیا یہ شعور کہلاتا ہے البتہ یہ آپ کی پرمیٹیو سوچ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں احمد اپنے خواب اپنے گولز دل میں ہی دبائے مر جاتے ہیں کہ کیا پتہ ہمارے خوابوں کو دہشت گردی نہ تطلیم کیا جائے جس کی وجہ سے آج کا مسلمان عملی مسلمان نہیں رہتا وہ جس کو عمل کر کے دنیا کو دکھانا تھا آج اپنے ہی عمل پر تنقید کر رہا ہے تھوڑا آگے چلیں کہ دنیا کی کہانیاں اور پیچنگ اسلام کے بارے میں چاہے وہ فلم انڈسٹی کے ذریعے ہو یا میڈیا کے ذریعے جیسا اسلام کا چہرہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گردی والا مذہب ہے اور جو اس کے فالوور ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ فارغ کہلاتا ہے جو ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتا ہے وہ بیکورڈ اور جو بینک سود نہیں کھاتا وہ جاہل کہلاتا ہے یہودی اگر داڑی رکھیں تو مذہب پرست مسلمان اگر داڑی رکھیں تو شدت پرست رائبہ اگر پردہ کرے تو رب کی خوشنودی مسلم عورت اگر پردہ کرے تو فیمنزم ان اسلام گیر مسلم اگر اپنے وطن کے لیے لڑے تو پیٹریوٹک اور اگر مسلمان اپنے وطن کے لیے لڑنا تو دور کی بات دو الفاظ بھی کہہ دے تو وہ ایکسٹریمس کیا یہ آپ کا شعور کہلاتا ہے حقیقتا جو اسلام ہے شاید یہ لوگ اس سے واقف نہیں اسلام کی روح تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہو تو گویا آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور اگر کسی کی جان بچاتے ہو تو گویا آپ نے تمام انسانیت کی جان بچا لی اس کے علاوہ والدین سے اف نہیں کرنا بچوں پر شفقت صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق سمجھا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اتنے پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے کہ ہم سمجھنے لگے کہ پڑوسیوں کا میراس میں بھی حصہ ہونے والا ہے آپ اندازہ کر لیں اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق یتیموں کے حقوق پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسلام کا چہرہ اتنا سیاہ دکھایا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت سے الگ ہے کیا اس لیے کہ اسلام دنیا کا سب سے تیز بڑھنے والا مذہب ہے اور اس کا بڑھنا روک دیا جائے لیکن مغربی سمراجیت آپ کو یہ کبھی نہیں دکھائے گی کہ کیسے اسلام میں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کیسے یبون رڈلی جو پاسٹ میں اسلام کی شدت کو کیمرے میں قید کرنے آئی تھی افغان طالبان کا حسن اخلاق دیکھ کر دین کی دائی بن گئی اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے خواہشوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے تابع کرنا آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آپ کو کیا اخلاقیات دکھاتا ہے کیسے کیسے اصول بتاتا ہے کیا سبق دیتا ہے اسلام صرف نماز، زکاة اور حج کا نام نہیں یہ دنیا کا ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کی پوری زندگی کے رہنے کا اور اس کے گزارنے کا ایک نظام پیش کرتا ہے لیکن اکل سے کچھ فارق انسان فیس بک کے کسی پرائیویٹ گروپ میں بجائے مسلمان ہونے کے اسلام پر گیر اخلاقی تنقید کرتے ہیں اور جس اخلاق سے ان کی تنقید کرنی بھی چاہیے اس اخلاق سے ان کی دور تک کوئی واقفیت نہیں صحابہ کے آپس کے اقلاق پر وہ دو حضرات بحث کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے سیانِ علی وہ حضرات کہلاتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں صحابہ کے دفاع کا نعرہ وہ حضرات لگاتے ہیں جو داڑی نہیں رکھتے کیا یہ آپ کا شعور کہلاتا ہے کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ کسی کے دین پر انقید کرنے سے پہلے اپنے دین پر پورے عمل کرنے والے ہو جاؤ یا کسی کے سامنے جو دین پیش کر رہے ہو وہ کتابی نہیں عمل ہی ہونا چاہیے With that being said اس ویڈیو کو یہی پر ریپ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ کنسپ پسند آیا ہو تو make sure to like, subscribe and share ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو اگر آپ کو recent events افتان طالبان take over کابل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمارے suggested ویڈیو پر کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم